دوسری بات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ ہے کہ موڑی سرکار نے جو اگنی ویر کی جو پالیسی کا اعلان کیا ہماری پارٹی نے اس کی مخالفت کی اور ہم آج پھر سے وہی بات آپ کے سامنے دور آ رہے ہیں کہ یہ دیش کے ہٹ میں نہیں ہے ملک کے مفاد میں نہیں ہے یہ ملک کی سیکیوریٹی کی انگل سے دیکھا جائے تو بہت نقصاندے ثابت ہوگا کیونکہ یہ جو اگنی ویر کی جو پالیسی ہے جو پائنٹالیس ہزار کے خریب چار سال کی ٹور آف ڈیوٹی کے لیے جن لوگوں کو لیا جائے گا وہ اس جو پروفیشن ہے آرمی کا نیوی کا ایر فوس کا ایک ہونرے بل پروفیشن ہے وہ ایک سٹیٹس اور ایک سوسائٹی میں ایک پوزیشن ڈلاتے ہیں لوگوں کو مگر دیش کی بھاجبہ کی سرکار پدھان منتی نیزندر موڈی نے اس کا ایک ایمپوریمنٹ جنریشن سکیم بنا دیا اسی لیے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ اور فنڈیا کی طرف سے آج ایک پریس نوٹ آیا کہ خریب ایک کور یا سی لاکھ کے خریب یا کچھ نمبر دیا گیا ہے اگر میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو اتنے لوگوں نے افلائی کیا ہے سوال یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک لاکھ ویکنسی ہے اور اس ایک لاکھ ویکنسی کو نہ تو ہم بھور کر رہے ہیں نہ اس میں خلفل کر رہے ہیں صرف چومالی سزار یا پہنتہ سزار خریب کریں گا اور وہ بھی چار سال کے لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ایک آنویبل پروفیشن ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نہ ان کو ڈی اے دیں گے نہ ان کو آپ دوسرے سپایوں کی طرح سال میں دو مہینی کی چھوٹی ان کو ملے گی نہ ان کو گریچوٹی ملے گی نہ ان کو پنشن ملے گا نہ یا میڈیکل انشورنس ملے گا نہ ان کے بچوں کو سکشا کی کوئی سہولت ملے گی اور جبکہ ہماری فوج خریب چھے بیٹالین چین کے خلاف کھڑیوی ہیں لڈاکھ میں ہاتھ سپرنگ میں گلوان میں ڈیپسانگ میں یہاں پر چین بھارت کی ایک ہزار سکوئر کلو میٹر پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے اور ہمارے دیش کے پدان منتری چین کا نام لینے سے ڈرتے ہیں اور آج سے دو دن پہلے ہندو اخبار میں یہ خبر چھپی کہ چین جس مخامات پر خفزہ کر کے بیٹھا ہے یا جا ان کا مخام ہے وہاں پر وہ اپنے ایرسٹر بنا رہا ہے وہاں پر اپنے آرٹریری کو مضبوط کر رہا ہے اور بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دیش کے پدان منتری برک سمیٹ میں شرکت کرتے ہیں مہا کے چین کے چیزنگ پنگ کے ساتھ اس میں سمیٹ میں شرکت کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ چین نہ تو ہم کو ان زمین پر جہاں پر ہم پہلے پیٹرولنگ کرتے تھے نہ پیٹرولنگ کرنے کے ہم کو اجازت ہے اور بڑی افسوس کی بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں بھی موڑی سرکار اس پر ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتی لئے ایک ہزاس کوئی ایک میٹر پر چین بھارت کی زمین پر بیٹھا ہے ایک اور ایشو جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا وہ ہے کہ جو آلڈ نیوز جو فیاد چکر کے محمد زبیر کو جس طریقے سے ڈلی پولیس نے گرفتار کیا وہ سراسر غلط ہے بلکہ میں کہوں گا کہ آپ نے دھوکا دے کر ایک کیس میں جو آلڈی پولیس نے ان کو نوٹیس دی تھی اس کیس میں کورٹ نے ان کی گرفتاری پر سٹے دیا تھا ان کو آپ دوسرے کیس میں ریس کرتے ہیں پوٹیون سی آر پی سی کی نوٹیس بھی نہیں دیتے اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو کیس میں محمد زبیر کو ارس کیا گیا وہ ان کا دوہزار اٹھارہ کا ٹویٹ تھا اور دوہزار اکیس میں ایک ٹوٹر ہینڈل کریٹ ہوتا ہے اور وہ کمپلین کرتے ہیں اور پھر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایک کسی ہندی پکچر میں وہ پکچرائز کیا گیا تھا اس سین تو اب یہ مجھے سمجھ میں نیارا کہ دلی پولیس کیا اس پکچر کو جو سینٹرل بورڈ سیڈیفیکٹ نے سیڈیفیکٹ یا ان کو بھی ریس کریں گے کیا کیا جو پکچر بنانے والے جو آج بھی لوگ ہیں ان کو ریس کریں گے کیا فاروق شیخ تو زندہ نہیں ہے اور اس کے پروڈیوشر رشکیش مکرجی صاحب بھی زندہ نہیں ہے تو جو لوگ زندہ ان کو بھی ریس کریں گے کیا تو یہ ہم محمد زبیر کا جو ارسٹ ہوا وہ غلط ہوا ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ میں آپ کو میری بات نہیں ولکہ انڈین ایکسپریس اخبار کا حوالہ دے رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے فرنٹ پیج کے اوپر ایک ہیڈ لائن ڈالی کہ ایک طرف محمد زبیر کا ارسٹ دوسری طرف ادھان منتری جی سیون میں جاتے ہیں اور اس بات کا یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہوگا آن لائن اور آف لائن اور یہاں پردیش میں محمد زبیر کو گرفتار کر لیا جاتا ہے تو یہ نہیں معلوم کہ کیا دلی کی پولیس پدھان منتری کے اس پالیسی کو سبوٹاز کرنا چاہتی ہے یا پھر یہی صحیح پالیسی ہے دیش کے پدھان منتروں کی سرکار کی اور آخری بات جو کل ادھے پور میں ہوا میں نے اس کا کنڈیم کیا ہے سٹرانگرس ورڈ میں اور یہ ختل ہے یہ ظلم ہے یہ جرم ہے اور کسی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے ہاتھ میں خانون لے کر کسی کا ختل کرے اور ہم امید کرتے ہیں کہ راجستان کی سرکار اس پر سخت ایکشن لے گی اور سی آر پی سی اور آئی پی سی کے تحت جو خانون کا پرویزن ہے اس کو استعمال کر کے ان کو سخت سے سخت سزا دلائے گی میں یہ مانتا ہوں کہ راجستان کی پولیس اگر تھوڑا چوکس رہتی تو یہ واقعہ نہیں ہوتا کیونکہ آج میڈیا اور پرنٹ میڈیا میں مجھے پڑھنے کا موقع ملا کہ کنیہ لال کو جو ٹیلر ہیں جن کی حدیہ کل کی گئی ان دو ظالموں نے کیا تو ان کو تو پہلے ایرس کیا گیا تھا پھر وہ بیل پر نکل کر آئے پھر ان کو دھمکیاں مل رہی تھی اور اس پر دونوں سماج کے لوگوں کو بٹھا کر باتشیت بھی ہوئی تھی اگر راجستان کی پولیس حرکت کر دی تو جس طرح حیدر آباد میں بھی نبور شرما کے خلاف کسی نے ایسی طرح ایک بکواس کی تھی تو وہاں پر تیلنگانہ کی سرکار نے امیڈیٹلی اس شخص کو گرفتار کیا اور تی نوٹ سیون اور ایپی سی کا سیکشنل لگا کر اس کو جیل کو بجایا تو اگر وہ حرکت کرتے تو کل وہ حرکت نہیں ہوتی بہرحال وائلنس کی کوئی جگہ نہیں ہے جس طرح سے ویڈیوز بنائے گئے تھے پیلو خان کے رگبر کے اور اسی راجستان میں ادھے پور ہے شاید وہی جگہ ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ایک شخص نے ایک بنگولی لیبر کو جو مسلمان تھا اس کا بھی ویڈیو بنا کر اس کو اسی طرح ہیک کیا پھر اس کو جلایا تو یہ واقعات اس بات کو بتاتے ہیں کہ ریڈیکلیزیشن کیسا پھیل رہا اس دیش میں تو اس لیے ہم اپنی پارٹی کی طرف سے کل کے واقعے کی سخت سے سخت مضمت کرتے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رول آف لاغ پرویل ہونا چاہیے کسی کو بھی اپنے ہاتھ میں خانون لینے کا اختیار نہیں ہے دیش کے سمیدھان کے تحت پروٹیسٹ ہونا چاہیے پیس فل پروٹیسٹ ہونا چاہیے یقینا ہمارا ڈیمانڈ یہ ہے کہ نکور شرما کو بھارت کے خانون کے تحت اس کو گرفتار کرنا چاہیے اور اگر کوٹ ان کو گلتی ثابت کرتا ہے تو کوٹ خانون کے دائرے میں رہ کر کوٹ خانون کو سامنے رکھ کر ان کو سزا بھی دے گا مگر نکور شرما کو ایرس کرنا ضروری ہے کیونکہ جب ان کو سسپنٹ کیا گیا تو سسپنشن کوئی پنشمنٹ نہیں ہے اصل خانون حرکت میں آنا چاہیے اور خانون جب حرکت میں آ سکتا ہے تو سرکار کو اس کو اجازت دینی چاہیے جو سرکار نہیں دے رہی ہے تو یہ چھے پائنٹ مجھے آپ کے سامنے رکھنا تھا آپ کے بہر شکریہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہے تو آپ ایک کے بعد آرام سے میں کہیں نہیں جاتا آپ اسے محشن قتل اس کو جو بتا رہے ہیں اس کو بار بار کہا جا رہے ہیں کہ ایک آتنکی پورے گھٹنا ہے ہاں بلکل بلکل جس طرح سے پیلو خان کو مارا گیا وہ بھی آتنک ہے جس طرح سے اخلاق کو مارا گیا وہ بھی آتنک ہے جس طرح وہاں پر جو راجستان میں جو ہتیا ہوئی تھی وہ بھی آتنک ہے یہ بھی آتنک ہے سب آتنک ہے کیونکہ اب آپ جب ویڈیو بنا کر کسی کا خطل کرتے ہیں تو آپ آتنک ہیں تو یہ سب واقعات آتنک ہیں سب یہ جو کٹرتا بڑھ رہی ہے خاص کا ایک خاص سوال بھی آپ کے سوال میں اس کے پیچھے کس کو گناہگار مان رہا ہے آپ پھر سے بولی سب کیا سب یہ جو کٹرتا بڑھ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کٹرتا دیکھیں دیش میں کٹرتا صرف ایک سماج میں نہیں ہے سب سماج میں بڑھ رہی ہے سب سماج میں بڑھ رہی ہے تو بھائی جو جو بڑھا رہے ہیں ان کو پوچھئے ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارت کے سمیدان میں رہ کر پروٹیس کریے آپ کو پروٹیس کرنا آپ کا رائٹ ہے مگر خانوم کو اپنے ہاتھ میں لینا اور آپ دیسائیڈ کریں گے جر جو جوری بنیں گے وہ غلط ہے آپ نہیں کر سکتے ارے سب بڑھا رہے ہیں اس میں قوم نہیں بڑھا رہا اب آگے نا دل کی بات زبان پی آئی گئے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کہا دیکھئے میں اتنی دیر سے کیا کہہ رہا ہوں آپ تو میرے ریمارکس سنیں کل ہمارا بھاشن بھی سنیں آپ ہمارا میڈیا کو بولیں ہماری لڑائی بھارت کے سمیدان کے دائرے میں رہ کر لڑنا ہمارا کام ہم لڑتے رہیں گے وائلنس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں اور کنڈیم کرتے رہیں گے میں نے اس کو بھی کنڈیم کیا آپ دیکھئے ہمارے نرندر موڈی سے زندگی بھر انشاءاللہ اتالہ ڈیفرنسز رہیں گے آئیڈیولوجی کی بنیاد پر دو سمندر کے کنار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے مگر اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دیش کے بہدان منطری کو دھمکی دیں گے ہمارے پولٹیکل ڈیفرنسز ہے اور رہیں گے مگر آپ دھمکی دیں گے دیش کے بہدان منطری کو وہ دیش کے بہدان منطری یہ کیسا دھمکی دیں گے آپ نہیں ایسی دوستی نہیں ہے جو کانگریسیوں میں ہیں ہاں اس بارے میں ہمارے پارٹی فیصلہ کرے گی ابھی تو دیکھیں ابھی تو ابھی میڈیا سے معلوم ہوا کہ سینہ والے سپریم کورٹ گئے ہیں اگر ہوگا تو ہم کو فیصلہ لینا ہے لے کر بتائیں گے سارا آپ جہاں بھی جاتے ہیں ہاں وہاں کانگریس کے بورٹ کاٹتے ہیں سارا بیجی بی کا کہنا ہے ہاں اسی لیے نہیں نہیں یہ دیکھیں ہاں بلکل اسی لیے ساتھ بھی پڑا گیا تھاکور میری وجہ سے جیتی بیس ویدھائک بھاگ گئے سندیا صاحب موٹی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر چائے پی رہے ہیں میری وجہ سے ہاں آپ کو مدیہ پردیش میں جنتہ سرکار دیتی ہے آپ شیورات صاحب کو مکہ منتی بنا دیتے ہیں ہماری وجہ سے یہ جو صاحب بولتے ہیں نا یہ ان کو دماغ نہیں ہے وہ تیلنگانہ میں بھی کانگریس کے تھے کانگریس کو دفنا دیئے اندھرا میں ان کی وجہ سے تی آر ایس بنی وہ کبھی بعد میں بتائیں گے آپ کو آف در ریکارڈ تو بنی بلکل صحیح بلکل صحیح ہے ہم سرکار نہیں بنانا چاہتے ہم بلکہ میں آن ریکارڈ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندی ہارٹ لینڈ میں جو مسلمان ہیں ان سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ سرکاروں کو نہیں بدل سکتے آپ اپنے اوٹ سے اپنے نمائندوں کو ڈلیت اور آدھی واسی سماج کو لے کر آپ اپنے امیدواروں کو کامیاب کریے تاکہ ویدان سبا ہو یا لوکل باڈی ہو وہاں پر آپ کا رپیزنٹیشن ہو آپ اپنی لیڈرشپ کو منائیے تو یہ ہماری ڈڑائی ستہ میں آنے کی نہیں ہے ہماری ڈڑائی حصے داری کی ڈڑائی ہے اب یہ جو ستہ ستہ کی بات کرتے ہیں جو تیس تیس سال سے یہاں پر ویدھائک بنے ہیں ان کی ویدان سبا میں جا کر دیکھیں سکول تک نظر نہیں آتا آپ کو یہاں پر جو لٹرسی ریٹ مسلمانوں کا ہے وہ لویسٹ ہے اور گورنمنٹ آف ہنڈیا کا ڈیٹا ہے کہ صرف چوبیس ہزار یا کتنے ہائر الکیشن مسلمان پڑھ رہے ہیں سات پرسنٹ کے خریب مسلمانوں کا پاپولیشن ہے مدیہ پردیش میں اور کلاس ون سے کلاس ٹویل صرف چار فور پائنٹ سکس سیون پرسنٹ پریسائز کہہ رہا ہوں بچے پڑھتے ہیں اس کا ذمہ دار میں ہوں کون ذمہ دار اس کا تو اسی لیے یہ ہم پر الزام لگانے والے اپنے گریبان میں جھاک کر دیکھیں کہ آپ کی کانگریس پارٹی کتنا نیچے چارج ہی جا رہی ہے اور ہم تو امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جل سے جل کانگریس پارٹی اس دیش میں کمزور بلک ختم ہو جائے تب ہی ایک نئی راجنیتی ہوگی کانگریس پارٹی کی وجہ سے ہی دو مرتبہ نریندر موڑی دیش کے پدان منتری بنے ہیں ہم صرف تین لوگ سبا کی سیٹ پلڑے بولنے کے لیے تو بہت ہے ان کو ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ دیش کا مسلمان اگر پولٹیکل لیڈرشپ اور پولٹیکل رپزنٹیشن کی حصہ داری کی بات سمجھ لے گا تو ان کی جو بچی کچھ راجنیتی ہوگی ختم ہو جائے گی اسی لیے آج آپ دیکھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے بہت بڑے نیتا جب ڈلی میں ایڈی ان کو بلاتی ہے سو لوگ کو جمع نہیں کر پاتے یہ ان کا حال ہے مطلب آپ کانگریس کی ووٹ کاٹ رہے ہیں نہیں ہم اپنا ایک مقام پیدا کرنا چاہ رہے ہیں بڑایی ہے کر پیجی پی سے اب بھاس بھاسی بڑایی کیوں نہیں ہے کیوں آپ کانگریس کے سپورٹس پرسن ہیں تو بات کرا دیجئے نہیں نہیں آپ ایسا بات کریں کانگریس کے سپورٹس پرسن ہیں اتنی آپ کو ایسا بات کریں ایسا بات نہیں ہم دلیل دے رہے ہیں جتنی بات یہاں پر کہہ رہے ہیں سچا ہی ہے ہی نہیں ہے بتاؤ بیس ایک میٹھے رہی میں کئی نہیں بھاگ رہا ہوں میرا پاس تائم ہے بیس بیس بیدائیت بھاگے آپ ذمہ دار ہیں میں ذمہ دار ہوں آپ سے مراد کانگریس بابی سوری سندیا صاحب بھاگ گئے آپ ذمہ دار ہیں میں ذمہ دار ہوں سنر لیکن پریکٹیکل ہی نہیں فیکٹ فیکٹ ہاں تو اس کا آپ 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 نے وعدہ لیا تھا مسلمانوں سے کہ آپ ہم کورٹ ڈالیے ہم مدیہ پردیش میں بھاچپا کو رکیں گے نہ صرف مسلمان بلکہ دیگر سماج کے لوگوں نے بھاچپا کو رکنے کے لئے اوٹ دیا نا آپ ان کو ہی دھوکہ دے دیے کون ذمہ دار ہے میں ذمہ دار ہوں اس کا یا لوگ میرے سے مل کر گلاب جاؤں میرا کھا کر باچ پا میں گئے آپ بتائیے آپ میں ان کے پیبلیٹی ہے ان کے پیسٹی ہے اگر آپ سندیا صاحب کو راجعہ صاحبہ دے 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 تو کیا مدخصان ہوتا تھا آپ کا مگر آپ جانا چاہتے تھے آجو جو پوچھ لیے مت اس کے لیے کیا وجہ ہے کون ذمہ دار ہے اس کے لیے دیکھئے آپ پہلے اپنے گھر کو مضبوط کریے آپ اپنے گھر کو مضبوط نہیں کر رہے آپ مہراشتہ کی بات کر رہے ہیں مہراشتہ میں آپ نے سپیکر کیوں نہیں بنایا اسپیکر بنا دیتے نا آپ سپیکر بنا دیتے آپ ڈپٹی سپیکر پر چلا رہے ہیں اب اچھا آپ نے سوال کیا اب شیف سینہ کے لوگ بھاگے میں ذمہ دار ہوں کیا اس کا آپ بتائیے ہر چیز کا ہمارے گلے میں دالتے ہیں آپ کل مرگی بان نہیں دے گی کل بھینس دودھ نہیں دیں گی ہوئی سی ذمہ دار ہے یہ تو کوئی بات تو نہیں ہے نا سنیے آپ آپ غلط سوال کر رہے ہیں میں بڑی معذرت سے آپ سے عرض کر رہا ہوں امتیاز جلیل صاحب نے جو بات کہی ہے آپ کو میں انڈین ایکسپریش کے جناب زیشان شیخ کی ریپورٹ پڑھی ہے جس میں امتیاز جلیل صاحب نے یہ کہا کہ یہ ہوئی نہیں سکتا بھارت ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے اور ہم نے از ای پارٹی پریزیڈنٹ ہم نے کہا کہ نبور شرمات کو بھارت کے خانون کے تحت ایرس کرنا چاہیے اور کوٹ خانون کے تحت اگر سزا دے گا تو سزا دے گا یہ ہماری پارٹی کا افیشل لائن ہے اور ایک بات یاد رکھئے یہ جو دو لڑکوں نے جو گنونی حرکت کی ہے کیا ان کی تائید میں کوئی جلوس نکالا کیا ان کی تائید میں کوئی آ رہا ہے کوئی نہیں آ رہا ہے جتنے مسلمانوں کے بڑے بڑے آرگنیزیشنز ہیں سنیے 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 سنتو لیجیے سنتو لیجیے آرے آپ اتنا بیچن کیوں ہو رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کیا میں کہہ رہا ہوں کیا نہیں آنے ہوں گا نام میں کیوں نہ لوں کوئی پابندی ہے کیا سیٹیشن لگا جنگے مجھ پر کیوں نہیں ہوگا جب آپ زبیر محمد زبیر کو گرفتار کر سکتے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سسپنشن پنشمنٹ نہیں ہے خانون کو ایکٹیف کریے نا خانون ہے نا خانون کو اب استعمال کریے آپ کیوں بچا رہے ہیں ان کو سرکار بچا رہی ہے موڑی سرکار ان کو کٹرپن کو روکنے کے لیے کٹرپن کو روکنے کے لیے یہ ہے کہ ستہ میں چاہے کوئی بھی رہے وہ خانون کا استعمال سیلیکٹیو نہ کرے جو گناہ کرتا ہے غلطی کرتا ہے خانون کا استعمال کریں آپ جب خانون کا استعمال صحیح طریقے سے ہو جائے گا تو کٹرپ جو ایکسٹریمیزم ہے خود با خود ختم ہو جائے گا اگر آپ سیلیکٹیو اپلیکیشن آف لاو کرتے رہیں گے تو ان لوگوں کو اپنا ایکسٹریم ویو پوائنٹ رکھنے کے لیے انہاں سناب بکھتے رہیں گے بھئی درم سنست نہیں ہوا تھا کیا کتنے دنوں کے بعد کورٹ کو جانے کے بعد تو اس کو ایکشن لینا پڑھا لوگوں پر دیکھئے دیکھئے اسی بیس کی بات تو میں ہی نہیں کیا خبرستان شمشان کی بات تو میں ہی نہیں کیا اور کسی کو بغیر نوٹیس دیئے کھرگون اور سیندواں میں گھر توڑ دیئے گئے اور اس میں ایک وسیم شیخ جس کے ہاپ کٹے ہوئے ہیں اس کا دکان توڑ دیئے جس کو پدان منتری آواز گرامین یوزنا میں گھر ملا اس کا گھر توڑ دیا گیا یہ کون کر رہا ہے آپ ستہ میں ہیں تو پرنسپلز آف نیچرل جسٹس کو فالو کریے نوٹیس دیجئے نوٹیس کا جواب خبول کریے آپ ہی تو بڑاوہ دے رہے ہیں ان چیزوں کو اور دوسری بات مدیہ پردیش میں مجھے مقام یاد نہیں آرہا جہاں پر ایک لڑکی نے جو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی تھی اس نے اپنے پسند سے ایک لڑکے سے شادی کی تو وہاں کے ڈی ایم صاحب نے اس لڑکے کے پتاج کا گھر دوڑ دیا اور کہا کہ یہ انٹی نیشنل ہے اور وہ لڑکی کو جبلپور کوٹ جا کر پوٹیکشن لینا پڑا اپنے لئے اور اپنے سسرال والوں کے لئے یہ کون کرتا ہے بتائیہ آپ کیا میسے دینا چاہ رہے ہیں ایکسٹریمیزم اس سے نہیں بڑھے گا تو کیا بڑھے گا بتائیہ آپ خانون کو ایکولی اپلائی کریے نا اور اگر الیگل کے نام پر توڑا جائے گا تو میں آپ کو گیارنٹی سے کہہ رہا ہوں ڈلی چھوڑیے بھارت کے جتنے بڑڑے شہر ہیں مور دن سیونٹی پسنٹ ایلیگل نکلے گا توڑیں گے کیا آپ لوگ سرکار توڑے گی کیا ان کو سیونٹی پسنٹ ایلیگل نکلے گا پورا تو یہ بھی تو آپ بڑھاوہ دے رہے ہیں نا اتنا فرت کو تو اس کو اس لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ رول آف لاؤ سپریم ہے اس کا امپلیمنٹیشن ہونا چاہیے بس دیکھیں ایک میں آپ سنیے ہندوتوہ کا ویروت کرنا کیونکہ وہ آئیڈیالوجی ساورکر کی لکھی ہوئی ہے جس میں ساورکر نے ہندوتوہ کے بارے میں کہا تھا کہ ہولی لینڈ اور مدر لینڈ کا ذکر ساور کرنے کیا اگر آپ وہ کتاب پڑھیں گے گولوالکر کی جس میں انہوں نے اس کا اور خلاصہ کیا تو ہم اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہیں ہم یقیناً کبھی بھی ہمارے ہندو بھائیوں بینوں کے خلاف نہ تھے نہ کبھی رہیں گے وہ جو آئیڈیالوجی ہے آرے سے اس کی ہم اس کے خلاف پہ رہیں گے اس میں غلط کیا ہے بتایا آپ آپ نے کبھی اچھی بات کی نہیں محمیشہ اچھی بات کرتا آپ کا شکریہ ایک ایک سوال میرا یہ تھا اس میں جواب بھی اچھی بات سے کریں گا کہ آپ نے دو یا تیرہ یوٹیوب میں آپ کبھی لوپری ہیں یہ بھی ایک کمپلیمنٹ دے رہا ہوں آپ کو آپ کا ایک آرہا ہے سوال آرہا ہے سوال آرہا ہے میں انتظار کر رہا سب دو یا تیرہ آپ کا ایک ویڈیو ہے ایک ٹی وی چینل میں جہاں آپ بہت پاپولر ہیں تو آپ نے اس میں کہا تھا کہ دو یا چودہ کا جو چناؤں ہوگا وہ تیرہ کرے گا کہ دیش سیکنلیزم کی اور جائے گا یا پولرائیسن کی اور جائے گا تو کیا آپ کا اس کے بعد آگے بڑھنا ہے دیش دو یا چودہ کا چناؤں یہ تیرہ کرے گا کہ دیش کس طرف جائے گا تو آپ کا آگے بڑھنا کیا آپ یہ بتا رہا ہے کہ دیش پولرائیسن کی ہو جا رہا ہے نہیں اگر میں آگے بڑھتا تو میرے کم سے کم دس پندرہ ایمپیز ہوتے ہیں تو پچھلیزم کی سکتہ رہی ہے میرے اگر میں اگر پولرائیسن کدھر ہو رہا ہے بھئی پولرائیسن اتنا ہو چکا ہے کہ بھارت کی پارلیمنٹ میں مسلمان صرف چار پرسنڈوں کا رپیزنٹیشن ہے اب اس کا کون ذمہ دار ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو ہر سماج کا جتنا پاپولیشن ہے میں دلیت اور آدیباسی کے ریزرس اس کو چھوڑ کر کہہ رہا ہوں ان سب کا رپیزنٹیشن ہے سب کا رپیزنٹیشن نکال کر دیکھ لیجیے آپ مگر کسی کا نہیں ہے تو مسلمانوں کا نہیں ہے اب اس کا ذمہ دار کون ہے میں ہوں گورنمنٹ کا ڈیٹا ہے کہ انٹر ڈیپنڈنٹ آپ پوریبیلیٹی ہے یعنی اگر میرے دادا اپنی کمائی سو روپیے تھی تو ان کا پوترہ اس سے بڑھ کر کمائے گا اگر کوئی سماج انٹر ڈیپنڈنٹ آپ پوریبیلیٹی پیچھے ہو گیا یعنی اگر آج کوئی مسلمان کمارہ ہے تو ان کے جو دادا کماتے تھے اس سے کم کمارہ ہے یہ ڈیٹا ہے سرکار کا میرا نہیں ہے نہیں ہم لیلہ ہیں نا ابھی جو 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 نئی پوچھے ان کو پوچھ لے میں نے پارلیمنٹ میں سپیچ میں کہا تھا کہ وہ ایک کانسٹیوشنل بریچ ہے سرکار نے انکانسٹیوشنل کام کیا ہے اور سپریم کورٹ میں چیلنج ہوا ہے رہا سوال آٹیکل ٹونٹی نائن کا تو وہ تو بیسک سٹکچر کا حصہ ہے سمبیدھان کا آپ اس کے چھڑکھاری نہیں کر سکتے اس سے آپ آپ دیریکٹیو پرنسپل کی بات کر رہے ہیں میں فنڈیمنٹل رائٹ کی بات کر رہا ہوں آٹیکل ٹونٹی نائن اور آٹیکل ٹونٹی نائن کے تحت مجھے اپنے کلچر کا پروٹیکشن کا رائٹ حاصل ہے اور اسی کلچر کے تحت میں اپنے کلچر کو لے کر آگے بڑھ سکتا ہوں تو سب کو یہ خاص طور سے مینورٹیز کو وہ کلچر کا پروٹیکشن کا رائٹ ایسا ہے نا سر جب شادی ہو جاتی ہے اس کے بعد جب آپ سوچتے ہیں کہ بیٹا ہوگا تو نام عبداللہ رکھوں گا بیٹی ہوگی تو نام فاتمہ رکھوں گا تو ابھی تو اتنا جلدی آپ اتنا جلدی کیوں کر رہے ہیں ایسا ہے ابھی تو باویس میں ہیں آرے آپ یقیناً آپ کو بولیں گے مساءاللہ فکر آرے آپ ہم دیکھئے آرے دھیر جائیے نا آپ کو بتائیں گے پھر آئیں گے بوپال کو آپ سے مل لیں گے بتا دیں گے آپ کو آپ سے ملاقات تو ہو گئی نا ہاں بلکل اللہ تو نہیں اتارے گا کتنی گالی دے رہے ہیں سنیے ایک بات سنیے ان کو فلور ٹیسٹ کرنا ہے اب وہ تو نمبر لاؤ وہ ہی نمبر نہیں ہے تمہارے پاس تم نام بدلنے جا رہے ارے تمہارے پارٹی کا تمہارے گھر کا آدمی تمہارے خلاف کھڑا ہو گیا اس کی فکر کرو پہلے تم ستہ تو بچالو اب نہیں اور اورنگ آباد میں سب سے بڑا مسئلہ پینے کا پانی ہے ڈیولپمنٹ کیوں نہیں کرتے وہاں پر آپ اور یہ چیلنج ہے کانگریس کا اور راشتہ وادی کا کیا ہے اس کو سپورٹ کریں گے بولو اسی لیے شروع دن سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو الائنس ہوا ہے راشتہ وادی کانگریس اور شیف سینہ کا یہ کیسا بیٹھ گئے بھائی آپ لوگ آ کر دو ہزار انیس کے جو اسمبلی الیکشن ہوئے تھے بیدان صفحہ کے راشتہ وادی اور کانگریس پکار پکار کر کرے تھے اوے سی کو اوٹ مد دو سینہ کو بھاشپا کو روکنا ہے جب چنا ہو گئے تو آپ تینوں مل کے نکاح کر لیے یہ کیا بات ہے تو یہی تو ان کی باکریسی ہے یہی تو ان کا ڈیول بیہیوئر ہے یہی ان کا کمیٹمنٹ نہیں ہے سیکلورزم پر یہ پولیٹیکل سیکلورزم کو میں کبھی نہیں مانتا ہاں جو دیش پر سیکلورزم جو سمیدھان میں سیکلورزم لکھا گیا اس کو میں مانتا ہوں اسی وجہ سے تو لوگ تماشا کر رہے ہیں نہ تماشا بن رہا ہے پینے کا پانی نہیں ہو رہنگا بعد میں آج آپ چل کے معلوم کر لیجئے کتنا پریشان ہے لوگ مکہ منتری وہاں پر گئے تھے بھاشن بھی دیئے دس دن بارہ دن پہلے کیا کر رہے ہیں اس کے بارے ہیں بات ہی نہیں کر رہا کسان پریشان ہے اور انگاباد میں پورے ڈسٹرک میں اس کے بات ہی نہیں کرتے آج آپ کے پیروں کے نیچے زمین کسک رہی ہے اب اس کو تو سمال لو پیارے دیکھئے ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں ہم کا بروسہ حاصل کرنے کے لیے یہ یقیناً بہت ہم کو میند کرنا ہے میں اس بات کا اطراف کرتا ہوں اور اب یہاں پر بیٹھ کر بلندبان دعوے اور وعدے کرنا تو وہ تو ہر اتمی ہر سیاست دان کرتا ہے مگر ہم کو جب موقع ملے گا انشاءاللہ و تعالی ہم کام کر کے دکھائیں گے سر مکمل کر رہے ہیں مکمل کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ہرے لے لیں گے بھائی ہم لیفت کی طرف بھی دیکھ لیں رائٹ تو ہی آپ تو میڈل میں ہیں آپ تو میڈل میں ہیں ہم بھی میڈل میں ہیں بولی آپ بولی ہم میڈل ہیں ہم جو ہم جو ہے گولڈن میڈل پاک پاک فالو کرتے ہیں ابھی کیا مکمل کرتے ہیں دے رہے ہی نہیں آپ کی برادری کے لوگ آپ روکیے نا ان کو دماغ میں بات آ رہی ہے وہ کھیج لے رہے ہیں اس کو اب بول لیے ہیں وہ ختم ہم ماما بولے نا کل ماشباشن میں بولے ہم دیکھئے نا ہی نہیں ایک دیکھا رہے کھائی آپ کیوں ہمارے موں میں الفاظ ڈالتے ہیں ہم کو ان سب کو ہم سے زیادہ محبت ہے ہم سے زیادہ ان سب کو محبت ہے چاہے کانگریس کے نیتا ہوں یا بھاچپا کے ہوں ان سب کو ہمارے ہم سے محبت ہے ہمارا نام لے لے کر در آتے ہیں ہمارے اندو بھائیوں کو سب آپ یہاں پر آئے ہیں تو ملیں گے نہیں سب کوئی بھی بی جے پی کے نیتا بھی یہ نہیں کہتے تھے آتنگوار کا کوئی جھڑنیوں پر اس طرح کے بات مگر آپ جی پی نیتا جیسے راشتری نیتا راشتری دیکھ بھی کہتے ہیں کہ اسلامی آتنگوار جوئے رہا ہے مہاتمہ گانی کو مارنے والے کا مذہب کیا تھا کیا مذہب تھا مہاتمہ گانی کو مارنے والے گوٹسے کا سنی ہماری بات آپ پوچھ لیں سوال راجیب گانی کو جس نے مارا اس کا مذہب کیا تھا سکھوں کو ڈلی کے روڑوں پر ان کا جنوسائیڈ ہوا مارنے والوں کا مذہب کیا تھا گزرات میں دوہزار دو کا جو کانڈ ہوا کون ذمہ دار ہے نلی کا میسکر ہوا کون ذمہ دار ہے مراد آباد اتر پردیش میں عید الفتر کے دن عید گاہ میں نائنٹین ایٹیز ایٹیز کی بات کر رہا ہوں سالے چار سو مسلمانوں کو پولیس نے فائرنگ کر کے ہتھیا کر دی کیا ریلیجن تھا ان کا یہ جو چھتیز گڑھ میں سی آر پی ایف کے لوگ جو مارے جاتے ہیں مارنے والوں کا ریلیجن کیا ہے بتائیے ان کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے جو اخلاق پیلو خان کو جو مارا رکبر کو جو مارا اور افرزل کو جو عادستان میں مارا اس کا ریلیجن کیا تھا یہ کنوینینس آپ کر رہے ہیں یہ غلط ہے آپ ایسا مت کریں ہم بیاباچ پاس ہے کہنا چاہ رہے ہیں یہ غلط ہے آپ کا طریقہ اور پھر آپ دیش کے ودیش پہ جاتے ہیں بدان منتری تو ایک بات یہاں پر ان کا پریزنٹ ایک بات کرتا ہے بتائیے ان سب جس کا وہ نام لیا ان کے مارنے والوں کا ریلیجن کیا تھا دیکھئے ہمارا کام کوشش کرنا ہے میری زندگی جو ہیں اب تک کی وہ میری ناکامیوں پر کھڑی ہوئی ہے تو مجھے اس بات کی کوئی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ میرا کام جدوجہد کرنا ہے میرا کام محنت کرنا ہے اور اسی لئے مارگے بڑھتے جائیں گے یقینن ہم بیدان سبا کے چناؤ لڑیں گے اس میں کوئی دو دو رائے نہیں ہیں آپ نے پہلے گوشتہ کی تھی کہ ساتھ مجھوں میں کم سے آپ ادھر رہے ہیں پھر ایک دنوں سے آپ مائنس میں چلے گے کیونکہ پارسٹ کیا گئے آپ نے میر نہیں ادھر رہا مبال میں میر نہیں ادھر رہا ایسے سوالوں سے بچنے کے لیے آپ نے میر نہیں ادھر رہا مبال میں اپنی سنگڑھن کو دیکھ کر اپنی اطاقت کو دیکھ کر یہ جو بھی ہماری سپنٹ ہے اس کے لیے آج سے ہم آگے بڑھیں گے ٹھیک ہے سبا ہماری سوالوں سے آپ کا آخری سوال میں نے بہت سر ویڈیو دیکھا ہمیشہ جو باتیں ہوتی دھرم کے آدھار پر غائی تک لوگوں باری دوسرا آپ یہ کہتے ہیں گریبی آج باسی انسوچ جاتی انکی باتیں ہوتی ہیں انکی جو ایڈ فرم ہیں جو چنیوں میں پتھر سیدھ بیدھان سوال بیٹھتے ہیں بیدھان سوال بیٹھتے ہیں لوگ سوال ہوتی ہے بیٹھتے ہیں وہ بھی بیٹھنے نہیں ہوتی ہیں چرچہ واہ ہونا چی انکی بکاس کی باتیں اس کے بارے آپ بھی بات نہیں کرتے ہیں سر تھوڑا اور سمجھا کر بولی بہت دیپ چلے گئے تھوڑا تھوڑا میں آپ کی طرح خابل نہیں ہوں سمجھانے بڑھتا ہیں ان لوگ سما راجس سما ہم جتنی بناہ سوائے ہیں انہوں میں جاتے ہیں ایک ایک منٹ آپ سے میں گزارش کروں گا میرے پارلیمنٹ کے جتنی سپیچز ہیں وہ ایویلیبل ہیں آپ کبھی اس پر دیکھ لیجئے اگر اس میں اگر آپ کو میٹھوٹ بور رہا ہوں تو بلا لیجئے مجھے میں بیٹھ جاتا ہوں سامنے آتا ایسا نہیں ہے سر یقیناً دیش میں ایک پرسنٹ انیمپلائیمنٹ ہو چکا ہے کبھی نہیں ہوا تھا پورے وش میں سب سے زیادہ گر یوبا بیروزگار ہے تو بھارت میں ہے پیٹرل اور ڈیزل کی خیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں تو موڈی سرکار کو اس کے فکر ہی نہیں ہے یہ مقدوں پر بات ہی نہیں کر رہے اور ڈالر جو ہے سیونٹی نائن روپیز ہو چکا ہے ارے بول رہے ہیں نا آپ کے سامنے تیس سال کا تو بیٹھو آگران جے آگران جے وہاں کھیبل جو باتیں ہوتی ہیں بکاس کی کل بات نہیں اس کی پر بیجر کی بات نہیں تو نہیں دیکھیں ہمارا نہیں اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ نئے بجائی کو لے کر آئیے جو یہ بات کریں گے پہلے ہم اپنا گھر صحیح کر لیں ہم اپنی اپنا کام صحیح کریں گے جب بجان سوا کا چناؤ آئے گا تو آپ دونوں کی جو دل کی خواہش ہے جب بیان کر دیں گے بلکل نہیں بلکل نہیں بلکل نہیں کون اب آپ بلو شٹ پینے تو بی ایس پی کہیں کیا آپ آپ کیا ہاتھی کہیں کیا یہ کیا بات بھائی میری بچاردارہ سمبیدھان سے ملتی ہے پارٹیوں سے تو تماشا کر رہے ہیں جنہوں نے بولا پینشن ملے گا ٹرین میں سہولت ملے گی اسپتال کا بل ملے گا اور جو چار سال آپ کہہ رہے ہیں بھائی وہ تو یا مرے گا یا دشمن کو مارے گا اس کو آپ پینشن نہیں دیں گے اور دیکھیں میری آپ میڈیا سے گزارش ہے جو بچے دوہزار انیس میں فارم فل کرے دوہزار بیس میں اگزیم لکھے میڈیکل ہو گیا پی ایس ایل کی لسٹ آ گئی آرڈر ان کو ملنا تھا آپ نے ان کو اس محروم کر دی آپ نے آپ بتائیے جو گاؤں گاؤں سے بچے محنت کرتے ہیں جو دیش کی سیوہ کرنا چاہتے ہیں ان پر کیا بھیت رہی ہوگی تو یہ بلکل غلط ہے یہ اگنی ویر کی پولیسی دیش کے اٹھ میں نہیں ہے جب چین سامنے کھڑا ہوا ہے پاکستان سے آتنگوادی آج بھی آ رہے ہیں چاہے پنجاب میں ہو چاہے کشمیر میں ہو ہم آج بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر میں پنڈٹوں کو مارا جا رہا ہے کشمیر میں پنڈٹ بات سنیے جب کوئی آرمی میں جائے گا آپ کہہ رہے ہیں کہ اگنی ویر رہیں گے جو آلیڈی جو فوجی ہے دو ایسا رہیں گے میرے بھائی ایک کو تو پورا ڈی اے ملے گا گریچویٹی ملے گی پنچن ملے گا میڈیکل ملے گا بچوں کو سکول ملے گا اور دوسرے کو کچھ نہیں ملے گا اور ایک بات سنیے کر دیں گے آپ کیسا یہ دیش گھیت میں رجیمنٹ ہے گورکہ رجیمنٹ ہے اس میں کوئی ہدرابادی جا سکتا ہے گورکہ رجیمنٹ نہیں جا سکتا ہے اس کے خوبصورتی ہے آپ فوج میں بیلنس پیدا کر رہے ہیں جو ہماری فیوچر میں ڈیموکرسی کے لئے ٹھیک نہیں ہوگا ایک لاکھ ویکنسی ہے بھائی دیکھئے اگنیویر اس لئے لے کر آئے کیونکہ دیش دیش بدان منطری نے بھارت کے اکانومی کو برباد کر دیا پیسہ نہیں ہے ڈیموڈیشن کیا عظیم پریم جی یونیسٹی نے کہ ڈیموڈیشن پچاس لاکھ لوگوں کی نوکری گئی جی ڈی پی ختم ہو گیا ہے کلیکشن آپ بتائیے کیا ہے اسی لئے آپ اگنیویر لارہے دھوکہ دے رہے ہیں بچوں کو آپ تو بڑھ بڑھ دے دیں دیں گے دیر مگر چار سال میں کیا ہوگا بتائیے فوج ہے یہ نیوی ایر فورس پہ ٹیکنیکل ٹریننگ دی جاتی ہے آپ سے چوبیس ہفتے میں کریں گے کیا ہفتے